اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو موزد ناظرین آج میں آپ کے سامنے خجور کے فوائد بیان کرنے جا رہا ہوں خجور کے فوائد یہ سردیوں کا خاص طوفہ ہے سردیوں میں اس کو کسرت سے استعمال کیا جاتا ہے یقیناً اللہ تعالی نے اس کے اندر بے شمار فوائد رکھے ہیں ان میں سے کچھ فوائد میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں سب سے پہلا فائدہ یہ ہے جو انسان خجور کو مناسب تعداد میں اور روزانہ کی بنیاد پر استعمال کرتا ہے تو خجور خون کی کمی کو دور کرنے کا ذریعہ ہے دوسرا اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے خجور استعمال کرنے سے انسان کی ہڈیاں مضبوط ہو جاتی ہیں تیسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ خجور نظام حازمہ میں مدد دیتی ہے خوراک کو حزم کرنے میں اس کا بہت اہم کردار ہے اور چوتھا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ خجور کھانے سے انسان کا ذہن دماغ تیز ہو جاتا ہے پانچمہ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کی جسمانی توانائی میں اضافہ ہوتا ہے خجور کا چھٹا فائدہ یہ ہے کہ یہ خجور امراض قلب سے تحفظ کرتا ہے خجور کھانے سے دل کی بیماریوں میں کمی واقع ہوتی ہے ساتمہ فائدہ یہ ہے کہ خجور کھانے سے کینسر کا خطرات ٹل جاتا ہے کینسر کے خطرات کم ہو جاتے ہیں آٹھمہ اس کا فائدہ یہ ہے موسمی الرجی گرمی ہو یا سردی اس میں جو الرجی ہوتی ہے اس سے یہ تحفظ دیتی ہے نوہ فائدہ یہ ہوتا ہے کہ خجور کھانے سے جسمانی وزن میں کمی ہوتی ہے دسمہ فائدہ خجور کا یہ ہوتا ہے کہ یہ بلڈ پریشر کو کم کرتا ہے تو یہ دس فوائد ہیں لیکن اس کے لئے شرط ہے خجور کو چبا کر کھایا جائے مناسب تعداد میں کھایا جائے روزانہ کھایا جائے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو یہ فوائد ملیں تو آپ اس کو روزانہ کی بنیاد پر مناسب تعداد میں اور چبا کر کھائیں انشاءاللہ یہ دس فوائد آپ کو نصیب ہوں گے اور اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنن سمجھے کے کھائیں تو انشاءاللہ آپ کو یہ ضرور فائدہ ہوگا اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو موسیقی موسیقی